سوال آیا ہے کہ قربانی کرنا سواب ہے یا مدد کرنا سواب ہے قربانی کرنا بھی سواب ہے اور مدد کرنا بھی سواب مدد کو مدد کے وقت کریں قربانی کو قربانی کے وقت کریں کوئی پوچھے بھی نماز پڑھنا سواب ہے یا روزہ رکھنا سواب ہے روزے کے وقت آپ نے ادا کرنا ہے باقی یہ کہ قربانی فرض ہے کہ نفل ہے تو یہ بالکل ایک نفل چیز ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آگیا ہے تو آپ کو چاہیے کچھ کی مدد کریں اب اگلا مسئلات سن لیں جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پوری دنیا ہے نا وہ سوشلزم کی لپیٹ کے اندر آگئی ہے بلکل وہ کوئی دینی جماعتیں ہوں سیاسی جماعتیں ہوں مذہبی تنظیمیں ہوں کوئی بھی کہ وہ کافر ہوں مسلمان ہوں سارے سوشلزم ہو چکے ہیں یہ دنیا سے غربت ختم کرنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے امیر اور غریب بنا کے بہت ظلم کیا اور اس کو کوئی نہیں پتا تھا کہ دنیا کے لئے سے غربت اس لئے نبی بھی غربت ہی ختم کرتے ہیں ایک کتاب لکھی تھی کسی نے موسیٰ سے مات سکتا وہ پڑھنے والی کتاب ہے جس میں اس نے ثابت کیا ابھی انبیاء جتنے آئے ہیں نا غربت ختم کرنے آئے ہیں طبقاتی نظام ختم کرنے کے لئے آئے ہیں بڑی کتاب لکھی اس نے کوئی فیروز الدین تھا وہ مولانا محدودی کے خلاف لکھی تھی اس نے ان سے چھپن میں نا کتاب بھی یہ جماعت سلامی کیا وقواز کرتی رہتی بھی ہم دنیا میں انبیاء آئے ہیں دین کے لئے حق کو بلبا کرنے کے لئے نہیں یہ کرنے کے لئے بڑی اس پرانی کتاب میں نے پڑھی تھی کسی زمانے لڑک پن میں تھا تو دین میں کوئی جو ہے نا غربت ختم کرنے کا آپ کو حکم نہیں دیا نہ آپ غربت ختم کر سکتے ہیں اور دنیا کے جا کے معاشرے آپ دیکھ لیں کہ کتنے کروڑ لوگ مار دی ہیں سوشلزم کے نام پر اور غربت پھر ختم ہوئی کیپٹلزم کے نام پر کتنی بڑی بڑی انہوں نے نیو یورک میں بیلڈنگیں کھڑی کر دیں وہاں ہوملیس لوگ کی آپ جا کر تعداد دیکھیں پھر وہ ختم کر لی ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے نا کہ اسلام کا یہ تصوروں کے غربت ختم کرنی ہے اور اس وجہ سے اسلام نافذ کرنا ہے اور یہ جو جماعتیں آپ چیختی چلاتی پھر تھی افرانے کے حقوق نہیں ملنے یہ کفر ہے نیرا اسلام میں کوئی قربت نہیں اسلام اگر یہی بات ہوتی رسول اللہ صاحب بتاتے ہیں ان سب کو کافروں کو بھی میں اپنے اپنے دین پر تم لوگ رہو ابو جیل یار تم مجھ سے کیوں لڑتے ہو ابو لاب تم کیوں لڑتے ہو میری کیا لڑائی میں تو غربت کے ختمے کے لیے آیا ہوں کہ ان کو روٹی دو وہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کھانا تو وہ پہلی عرب بہت کھلاتے تھے دنیا کو وہ کہتے ہیں چلو اب سو ہوت اور زیادہ کر لیا کریں گے کوئی نہیں دنیا پر انسان صرف خدا کا نام بلند کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کے لیے اس کو اپنی جان دینی پڑے بھوکا رہنا پڑے پریشاند رہنا پڑے پیاسا رہنا پڑے کربلاؤں کے اندر یہ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے آیا ہے بس ملک سارا ہی برباد ہو جائے پاکستان اور صرف اللہ کا نام بلند ہو اور سب بکے مر جائیں تو اب سب شہید لکھے جائیں گے کوئی اللہ کی باتیں اب یہ میری باتیں آپ کو اجنبی لگیں گی لوگ دیوانے کی بڑھ سنجھیں گے بھی یہ کوئی مجذوب ہے جو پاگلپنے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اسلام نامانوس ہو چکا ہے اس دور میں اجنبیت آگئی اسلام کے اندر اب آپ کے اپنے گرمے اسلام نہ ہو ہم آپ کو مسائل بتاتے ہیں آپ حیران ہو اچھا یہ بھی مسئلہ ہے روزے کے مسئلے ہم آپ کو بتائیں تو اس پر بندے لڑ پڑتے ہیں روزے کے مسئلے ہی بتائیں لے کہتے لے ہو جی یہ نئے مسئلہ کرتی ہے نیا نہیں تم جاہل تھے اُس مسئلے کے بارے میں تو یہ جو غربت ختم کرنی ہے کوئی قربانی کرنی ہے یہ سواب مدد کرنی ہے قربانیاں بھی کریں اور مدد قربانی کرنا بھی تو مدد کرنی ہے وہ جو کھانا نہیں کھاتا آپ اس کو کھانا ہی تو کھلا رہے مدد کس لئے آپ کر رہے ہیں اس لئے یہ کوئی نہیں کہ مدد اس طرح کی کوئی کر رہے ہیں آپ اس کی کھانا کوئی مدد ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے کھالیں بکھتی ہیں ان کھالوں سے کتنے لوگوں کا گھر دیا جلتا ہے اس کے کتنے دنیا کے مزدور ہیں پھر آگے پیدا ہوتے یہ بیو تو بناتے ہیں پرویزی آپ کو گدے کہ یہ کہتے ہیں جی یہ کوئی ضروری نہیں قربانی کرنی قربانی بھی ضروری قربانی جو ہے وہ تو پرانے وقتوں سے چلی آ رہی ہے اور انسان کی عبودیت کا سب سے بڑا مزہری قربانی کہ انسان اپنی میند کی کمائی کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے رہا کے رکھ دے شہنشاہ معظم میں یہ ایک جانور جو حالہ جو گوشت ہے یہ سارے کھانوں سے حالہ ہے ٹھیک ہے نا سبزیاں پیچھے رہ جاتی ہیں وہ آپ کے پھالے پیچھے دور پیچھے رہ جاتا ہے گوشت جو ہے نا قیمتی شروع سے سمجھا جا رہا ہے آج کے دن بھی یہی قیمتی ہے آپ دیکھ لیں گے یہی مہنگا ہے ہر شہ سستی آپ کو مل جائے گی جائیں کلو سبزی لے کر دکھائیں گوشت مجھے چھوڑا لے کر دے کر دکھائیں یہ قیمتی کھانے کی چیزوں کے اندر سب سے قیمتی چیز گوشت ہے اور بندہ پھر وہ کھانے کی جو عالی تری چیز ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور پیش وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ چیز جو ہے اللہ کو کہتا ہے تجھے قش کرنے کے لئے میں نے زبا کیا ہے اور تُو نے حکم دیا کہ قش کرنے کے بعد بھی تُوئی گریبوں میں تقسین کر دے یعنی یہ صرف مدد ہی ہے دوسرے طرح کی یہ بے اوقوف بناتے ہیں اس لئے یہ اپنی جگہ پر ہے قربانی اور مدد کرنا اپنی جگہ باقی قربانی بھائی جیسے آپ کرتے ہیں اور میں کرتا ہوں یہ چھوڑ دیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قربانی کا وہ جذبہ آپ کے پاس ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جس وقت لٹایا تھا وہ جذبہ ہو گئے تو قربانی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں مطلب گھر رکھ لینا بیٹا ہاں رانے ساری گھر رکھ لینے گوشت سارے گھر رکھ لینے چربیاں چھوڑے لوگ کو بانٹ دینے اور لوگوں نے کیسا تماشا کر لیا ابھی دو طرح کی قربانی کرنے لگے اس سے پتہ چلتا ہے منافق ہو گئے لوگ ایک بڑے گوشت کی قربانی ایک چھوٹے کی بڑا سارا گریبوں میں پانٹ دو چھوٹا فریجی میں لگا لگ وہ تو قرآن میں آئے تھا کہ لن تنال اور بڈہ تھا جب تک نیکی کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک پیاری شہنہ دے دو پیاری تو چلی گی فریجی کے اندر وہ پرچی ہی نہیں ادھر ہے جو دوسری تھی وہ اور اللہ نے اسی بنا پر آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی ریجیکٹ کر دی بھی تیرے عزیر ہی گندہ تھا تو چاہتا تھا خدا کے نزدیک تو ہلکا مال دے اور وہ ہلکا مال دیا اس کے انتیجے میں آپ آدم کے دوسرے بیٹے کی اولاد ہیں شریف تو مر گیا تھا آپ اس بدماش کی ابھی اولاد ہیں چلا آ رہا ہے نا جب اندروں تو اڑے بھی ہو بھی نہیں مقام تو اسی بھی وہی قربانی دے اس لیے یہ بڑی ماظرہ کے ساتھ چمل میں میری تلخ نوائی دوارہ کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی اس لیے یہ کیا ہے قربانی آپ کو کیا بتا حضرت شیخ الہند جو ہے مولانا محمود حسن قربانی گائے کا بچہ لے لینا سال پہلے اس کو پالنا جنگل میں لے جانا پیار کرنا بوسے لینے مٹھائیاں کھلانی بیٹے کی طرح سال کے بعد جب زبا کرنا تو روتے ہوئے زبا کرنا کہنا تو اس سے پیار ہو گیا اللہ کہتا تھا پیار ہی دیے یہاں پہ لے آتے ہیں بکرا ایک وہ رات کو بہ بہ کرتا ہے بیگم کہتی بولتا بہت ہے آپ کیار پہلے دن ہی لے آئے ہیں یہ اید والے دن لے کر آتے ہیں گھر مینگنے کر دی ہیں چھات ساری خراب کر دی ہے سمیلو بڑی آ رہی ہے بچے پرے پرے بھاگتے ہیں کرتے پھرتے قربانیاں ہاں جی باندرانوں بنا رہا نہیں ہے ٹوکیاں ہاں جی وہ اللہ کو آ کہتے ہو قربانیاں نہیں ہیں جو سرکار نیچے پھینکتے تھے وہ قربانیاں کوئی اور تھی ہیں سمیلو کہنا یہ کہ کس طرح کی قربانیاں ہیں اچھے بکرے ڈھونتے پھرتے ہیں اچھا بکرا نہیں اچھے دل کی تلاش کرو جس سے قربانی کرنا ہے وہ دل ہونا چاہیے جو دل لنگڑا نہ ہو جو دل کانا نہ ہو جو دل بیمار نہ ہو جو دل کمزور نہ ہو چار شرطیں قربانی کے اندر بتائیں وہ چار شرطیں آپ کے اندر نہیں ہونے چاہیے آپ کانے نہیں ہونے چاہیے آپ لنگڑے نہیں ہونے چاہیے آپ کمزور نہیں ہونے چاہیے اور آپ بیمار نہیں ہونے چاہیے یہ کبھی کبھی بیٹھ کے میرے پاس فلسفہ قربانی کہ جانور کے اندر یہ چار قربیاں کیوں نہیں برداشت کی گئیں فرمایا یہ چار تیرے اندر ہی ہیں تیری ایک آنک بند ہے اور ایک آنک کھلی ہے تو دین کی بعض باتیں مانتا ہے بعض نہیں مانتا ہے اس لیے تو کان ہے لنگڑا تو اس لیے ہے کہ جب دین کے لیے تو بھی حکم دیا جاتا ہے مسجد تک آتا ہے جہاد کی سمو تک نہیں جاتا بیمار اس لیے ہے کہ اتنی گفلت تیرے اوپر پڑی ہوئی کہ تو سب اٹھتا ہی نہیں فجر کی نماز کے لیے اتنی گفلتیں اوپر آئی سستی کے شکار ہو کے رہ گیا یہ بیمار ہے اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں یہ اپنی حدیث شریف میں اللہ کے پیارے نبی نے تو یہ سمجھنا چاہیے قربانی کیا ہے تو قربانی کیا کرنی ہے